دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے جمہو کشمیر سے اس وقت کیا سب سے بڑی خبر مل رہی ہے شریع نگر میں دہشت گردانہ حملے کی خبر مل پا رہی ہے اس وقت کیا بڑی خبر ہے جمہو کشمیر سے جڑی ہوئی سونور علاقے میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے جمہو کشمیر کے شریع نگر میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اور کرشنہ ڈھابے کے پاس فائرنگ کی گئی ہے یہ کرشنہ ڈھابا ہے اس کے پاس فائرنگ کی گئی ہے سونوار علاقہ ہے سونوار علاقہ یہاں پر ہی فائرنگ کی گئی ہے جمہو کشمیر کے شرین اگر میں دہشت گردانہ حملے کی خبر اس وقت مل پا رہی ہے دو روزہ دورے پر فورنڈ ڈیلیکیشن آیا ہوا ہے اس پر ہم بات چیز بھی کر رہے ہیں لیکن اسی درمیان یہاں پر اگر دہشت گردانہ حملہ ہو رہا ہے تو ایک سیکیورٹی کا ایک مددہ ہوتا ہے جمہو کشمیر میں اگر دہشت گردانہ حملہ ہو رہا ہے خاص طور پر شرین اگر میں جہاں پر اس وقت جو ایک فورنڈ ڈیلیکیشن موجود ہیں وہاں پر دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے اور سونوار علاقے میں دہشت گردانہ حملہ بتایا جا رہا ہے زیمیڈنو مائندے فاروق وانی ہمارے ساتھ پنزید اپ ڈیٹ کے ساتھ لڑ گئے ہیں فاروق کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھئے شرین اگر کے دلگش سونوار علاقے میں یہ اٹیک کیا گیا جو کشنے ڈابا ہے اور یہاں پر توریشن کا وقت جو تانتا ہے وہ بنا رہتا ہے اکثر جو پریٹک ہیں وہ یہاں پر خانے کے سنسلے میں آتے ہیں اور اسی تائم یہ فائرنگ کی گئی حالانکہ اس تسان سے کچھ دوری پر ہم کھڑے ہیں ابھی اور پورا ایریا جو ہے وہ کارڈناف کیا گیا ہے یہاں پر اور فلاحال جو ہیں کشنے ڈابا کے جو بیٹے ہیں اس کو گولیا لگی ہیں اور بتایا جا رہا ہے چار سے پانچ گولیا لگی ہیں فلاحال اس کو اس چار کے لیے سننگر سے ایسلشت کا دام میں برسی کیا گیا ہے جہاں فلاحال اس کا کریٹمنٹ چل رہا ہے اس پیچ کافی ہڈ بنگ مچی وہاں پر کیونکہ توریس کا ہاپ میں وہ مانا جا رہا ہے یہاں پہ پیٹک کی پاریس کیا ہم نے دیکھی آج دو پہر میں لیکن فاروق یہاں پر ایک ڈیلیکیشن آیا ہوا ہے فورن کنٹری سے اور تمام ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں ایسے میں کیا پیغام جائے گا وہاں پر دیکھئے کچھ ہی دوری پر جہاں اس جگہ سے بھی سیادہ دور نہیں ہے اور اس پرکار کا یہاں پر ہوتا ہے وہ بھی کافی یہ پوش ایریا مانا جاتا ہے سنوار اور دائے اور بھائی سائر میں کافی سرکشا ہے اور آگے جو آرمی کیمپ ہیں وہاں پر آگے ہیں وہ اس پرکار کا یہاں پر حملہ ہونا اور وہ بھی فائری کر کے بہت بڑی بات ہے اور فاروق ایک چیز میں آپ سے سماننا چاہوں گا کیا یہ سوچی سمجھے رنڈ نیتی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے کہ دیکھے گا یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور اس لیے ایسا حملہ کیا جائے تاکہ ان کی جو چھوی ہے وہ وہاں پر نیگیٹیو جائے یا پھر اس بات کا اگر ان کو علم ہوگا تو اس کا غلط ایمپیکٹ پڑے گا باتیں سامنے آرہی ہیں ایک کو یہ کہ جو بند کا احمان کیا گیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایسا کیا گیا اور دوسرا جو کہ فارنگ دیلگیشن آیا تھا تو وہ سگینک کے ہی اس کے ساتھ اس کو جو جوڑا جا سکتا ہے کہ ان کو اکھانے کے لیے اس پرکار کا جو اٹیک ہے وہ کیا گیا ہے اور اپنے آپ نے ایک سوال اب کیا جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں فاروق ایک آخری سوال آپ سے سماننا چاہوں گا کہ اس میں کوئی فائرنگ میں کیا کیا نقصان کے خبر آ رہی ہے کوئی زخمی ہوا ہے لیکن سلحال جیسے کہ میں نے کہا کہ کشنا ڈابا کے اس کو بیٹھے ہیں اس کو گھولیا لگی ہے اس سے ساری کا سوسی کو کیا گیا ہے حالانکہ جو پریٹک ہیں وہ بھی باری سنگزامیں وہاں پہ موجود تھے اندر پریٹک کھانا کھانا تھے اور باہر فائرنگ کی گئی اور سلحال اس میں سے ابھی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے جو پریٹک ہیں وہ کیا سورکشت ہے سلحال جامنی پولیس سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ پریٹک کو کسی پرکار کی کوئی جو دویدہ ہے وہ نہیں ہو پائی ہے اس پیچ جو کہیں نہ کہیں ٹارگٹ ہیں کشنا ڈابا کے جو ان کے جو ایمپولائی ہیں وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور خود جو مالک ہیں اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اور تورنت بعد جو پارنگ کی گئی اسی سمیے جو حملہ بر ہیں وہ سلحال فرار ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ایریا جو ہیں پوری سیسے بھی سرولن اور اپسرویشن میں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو مکشمیر پولیس کی باری نقری ہفت اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے فاروق حملہ بروں کی کچھ پیچان ہو پائی ہے کہ کتنی تعداد میں وہ تھے اور کس سے کسی ویگلز آئے تھے یا پھر موٹر سائیکلز ہے پیدل آئے تھے کچھ پتا چل پایا ہے دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں یا تو ویگل میں ہیں جا پھر وہ بائک سے سوار سے کیونکہ یہ جو روڈ ہیں یہاں پہ کوئی پیدل چلنے یا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو آشن کا جدائی جہا رہی ہیں جو حملہ بر ہیں وہ بائک سے سوار سے اور انہوں نے فائرنگ کی فائرنگ کے بعد وہ یہاں سے پرار ہو گئی تلحال کتنوں کے حوالے سے یہ خبر مکن رہی ہے لیکن 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 فاروق سیکیورٹی نظام پر سوال اٹھنے لازمی ہو جائیں گے کہ جب اتنی بڑی سیکیورٹی آج ہے اور ایک غیر ملکی ڈیلیکیشن آیا ہوا ہے اس کے باوجود اگر ایسی چوک ہو رہی ہے تو اس کو لے کا بھی سوال اٹھیں گے کہ آخر سرے رہا اگر اس طرح کے فائرنگ ہو رہی ہے بند کی کال دی جاتی ہے اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو آپ کے اوپر فائرنگ کر دی جائے گی یہ انہوں نے شرش کر دیا اگر ارطال کی کال دی تھی تو اس بیچ کشن ڈابا جو ہے وہ کھلا تھا وہاں پہ ہمیں دیکھے پریٹک باہی سکاری سنکھیا میں تھی اور کھانا کھا رہے تھی دو بہر کو بھی اور اس کے بعد اب شام کا سمجھ تھا تو ابھی بھی اس پریٹک وہاں پہ جاتے ہیں نو بجے دس بجے کے آس پاس کھانا کھانے کے لیے کہیں میں کہیں اس کو دکھانے کے لیے کہ آپ نے سبر سے نہیں کیا جال کا آپ کا یہ انجاب ہوگا اس کے بعد اس کو یہاں کیا گیا بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لیے مزید اپ ڈیٹ کے لیے فارغ وانی آپ کا تو سونر علاقے میں دشت گردانہ حملہ ہوا ہے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو بند کی کول دی گئی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں لیکن یہ دوسرا معاملہ اس طرح سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آخر یہاں پر فورین ڈیجو ڈیلیکیشن آیا ہوا ہے کیا ان کو یہ بتانے کی ان کو ایک طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ دیکھے گا یہاں پر حالات صحیح نہیں ہے اس کے دو الگ الگ پہلو ہیں جس کو سمجھنے کے ہم کوشش کریں گے تمام خاص نیمان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی اس کے اوپر چرچہ کریں گے کہ آخر جو پیغام جائے گا اس کے بعد سے وہ کیا جائے گا لیکن فرحال یہ ایکسکلوسی تصویر آپ نے ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں زیر سلام کی ایکسکلوسی تصویریں ہیں جس میں ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں اس وقت لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور دہشتگردوں نے ہوتل ملازم پر بھی فائرنگ کی ہے اس طرح کی اطلاع مل پا رہی ہے سونور علاقے میں یہ دہشتگردانہ حملہ ہوا ہے تصویریں سب سے پہلے آپ کو ایکسکلوسی تصویریں دکھا رہے ہیں یہ شرینگر کے تصویریں ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے یہاں سے تھوڑی ہی دوری پر واقعے وہ ڈیلیکیشن موجود ہے جو کی الگ الگ ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں جمہو کشمیر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور اس سے تھوڑی ہی دوری پر وہ ڈیلیکیشن بھی یہاں پر موجود ہے جہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے دہشتگردوں نے ہوتل ملازم کے اوپر فائرنگ کی ہے جس میں جو مالک کے جو بیٹے ہیں ان کو زخمی ہونے کی اطلاع مل پا رہی ہے سونور علاقہ یہ پڑتا ہے جمہو کشمیر کے دورے پر جو مختلف ممالک کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پر جائزہ لینے آئے تھے کہ حالات کیسے ہیں لیکن آج کی اس خبر کے بعد کیا تصویر وہاں پر جائے گی یہ بھی بہت اہم سوال ہے جمہو کشمیر کے شری نگر میں دہشتگردانہ حملہ ہوا ہے اور ہوتل ملازم پر یہ فائرنگ کیے گئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سونور علاقے میں جو دہشتگردانہ حملہ ہوا ہے اس میں گاڑی میں ویکل پر سوار ہو کر یہ لوگ آئے تھے اور جمہو کشمیر دورے پر جو ملکوں کا جو ڈیلیگیشن ہیں وہ یہاں پر اب سے تھوڑی دوری پر ایک ہوتل ہے وہاں پر یہ لوگ موجود ہیں مسلم جامباز فورس نے حملے کے ذمہ دارے لی ہے اس طرح کی بھی خبر مل رہی ہے تو اور سب سے بات اہم یہ ہو جاتی ہے یہاں پر کہ یہاں سے جہاں پر اس وقت یہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں سے تھوڑی دوری پر واقع ہیں جو ڈیلیگیشن ہیں وہ اس ہوتل میں موجود ہیں اب آپ سمجھئے کہ حالات اس وقت کیسے ہیں کیونکہ ان تصویروں کو دے کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حالات کی پورے علاقے کو کارڈن اوف کر لیا گیا ہے لیکن سوال سب سے زیادہ یہ ہے کہ مسلم جامباز فورس جس نے حملے کی ذمہ دارے لی ہے کیا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع مل پائی ہے یا نہیں اور اگر اس بات کو پوری طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں کوئی حملے کی ذمہ دارے لے رہا ہے تو ایک سوچے سمجھے رنیتی کے تحت کیا گیا ہے سوچے سمجھے پاننگ کے تحت کیا گیا ہے اور شاید یہی ہے کہ ہندوستان کی جو چھوی ہے جو ایمیج ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ یہاں کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ کشمیر کی اور جمعوں کی جو ایک ایمیج ہے اس کو لے کر وہاں پر جائے گا کہ حالات وہاں پر کیسے ہیں اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے کہ دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے پولیس نے گھرہ بندی کی ہے چار طرف سے جو ہے ایک طرقے سے ناکبندی کر دی گئی ہے جمعوں کشمیر کے اس علاقے میں جو کی شرینگر کے سونور میں پڑتا ہے وہاں پر ہی یہ فائرنگ کی گئی ہے سونور علاقے میں دہشتگردانہ حملہ ہوا ہے جس میں جو ہوتل کا جو مالک ہے اس کے بیٹے کو زخمی ہونے کے طلعے مل پا رہی ہے لیکن فیلحال جو پرائیمری جو انفارمیشن ہم کو مل پا رہی ہے اس کے مطابق فورن ڈیلیگیشن جہاں پر ٹھیرا ہوا ہے جس ہوتل میں اسے تھوڑی دوری پر واقع یہ ہوتل تھا کرشنا ہوتل جہاں پر یہ اٹیک کیا گیا ہے حملہ کیا گیا ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ بند کی کال دی گئی تھی اور جس میں سب چیزوں کو بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن باوجود اس کی یہ ہوتل جو ہے وہ کھلا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے یہاں پر یہ فائرنگ کی گئی ہے سونور علاقے میں دشرت گردانہ حملے کیا خبر مل رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہی کیونکہ 23 ملکوں کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے فورن ڈیلیگیشن کے ہوتل سے تھوڑی دوری پر یہ فائرنگ انگر ہوئی ہے جس کے بعد مسلم جانباز فورس نے اس کی ذمہ داری لی ہے تو کون یہ سنگڑھن ہے کون تنظیم ہے کس تے ہندوستان کی جو امیج ہے جو چھوی ہے جو شبی ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ایسے لوگوں کا پردہ فاش ہونا چاہیے لیکن فرحال جمہ کشمیر کے شرینگر میں دشرت گردانہ حملے کی خبر مل رہی ہے جیسلام کی ایکسکروزی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر سونور علاقے میں دشرت گردانہ حملہ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک وہ بند کی کال کا لیٹر بھی دکھا رہے ہیں جس میں بند کی کال دے گئی تھی لیکن اب جہاں پر جو آس پاس کے علاقے ہے اس میں مزید سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے مسلم جانباز فورس نے اس حملے کی سمیداری لی ہے خاص طور پر دشرت گردوں کو پکڑنے کے لیے پولیس نے گھیرہ بندی کر لی ہے چاروں طرف سے پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے اور فورن ڈیلیکیشن کے ہوتل سے تقریباً ایک کلومیٹر دور ہی یہ حملہ کیا گیا ہے جمہو کشمیر کے شرینگر میں دشرت گردانہ حملے کے بعد جو وہاں کے آس پاس کے لوگ ہے وہ تھوڑا دشرت میں ضرور ہے دشرت گردوں نے ہوتل ملازم کے اوپر فائرنگ کی ہے سونر علاقے میں یہ دشرت گردانہ حملہ ہوا ہے تو زی سلام کی ایکس کروزی تصویرہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حملہ کیا گیا ہے